اسلام علیکم آپ سب کو آج بہت بڑا پاکستان اور آسٹریلیا کا ورڈ کپ کا میچ ہو رہا ہے سیمی فائنل سیکنڈ کل نیو زی لینڈ نے انگلینڈ کو شکست جائے دی اور اب پاکستان کی باری ہے آسٹریلیا کو شکست جائنے کی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سٹوڈنز جو ہیں وہ یہاں نسٹ میں جو ہیں وہ اس ورڈ کپ کے لیے جو ہے ٹی ٹوینٹی کے سیمی فائنل کو جو ہے بہت پرجوش ہیں بنانے کے لیے اور یہ آپ کو میں اگر دکھا سکوں تو اب یہ دیکھیں پیچھے تو یہ ہے ویو اس میں لازمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے اس کو جو ہے ہم بڑی سکرین میں نسٹ جنیورسٹی میں بھی دکھایا جائے گا اور لوگ جو ہیں بڑی شوک سے دیکھیں گے ہم بیس ویش کرتے ہیں پاکستان کو کرکٹ ٹیم کو جیتنے کے لیے اور یہ پی سی بی اور خاص طور پر رمیز راجہ ہمارے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئر میں ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہمارے پرائی منسٹر عمران خان نے بھی ابھی ان کی طرف سے آیا ہے کہ اگر پاکستان یہ سیمی فائنل جیتا ہے اس طرح سے تو وہ دبائی جائیں گے یہ ورڈ کپ کا فائنل میچ دیکھنے پاکستان اور نیوزی رینڈ کے درمیان اور دوسری چیز یہ ہے کہ تمام پاکستانیس میں یونائٹ ہیں اور جیسے اس میں جو ہے پوزیٹیویٹی کا ایک سائن ہمیں مل رہا ہے اللہ کرے کہ پاکستان میں جیتے اور اپنے ہم پوری دنیا کو لکھا ہے پوزیٹ اور کوئی بھی سیکیورٹی کا یہاں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں تو یہی یہاں پہ جو ہے ہم بتانا چاہتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ اور ابھی بڑی اچھی خبر مل رہی ہے کہ محمد رزوان اور جو اپنے شوہر ملک ہیں وہ بھی فٹ ہو چکے ہیں کانونے فیور کی ریپورٹ ہے ان کی فیور کی بھی جو ریپورٹ ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے تو میری طرف سے محمد رکھان کی طرف سے آپ سب کو جو ہے بہت زبردست جو ہے یہ اس کی مبارک بات تو پاکستان زندہ بات love you all stay blessed bye love you all